تو تحریک انصاف کے وقلہ اور عامی بڑے خوشیاں میں آ رہے ہیں عمران خان بچ گیا جی عمران خان کو ریلیف مل گیا لیکن جو ریلیف چاہ رہی تھی پی ٹی آئی وہ ان کو نہیں ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹرل کے ساتھ ناظرین عمران خان کو آج بہت بڑا ریلیف مل گیا ویسے تو عدالتوں سے ریلیف ان کو ملنے کا عمل قلشتہ تیرہ چودہ ماہ سے جاری ہے کبھی سپریم کورٹ سے کبھی لاہور آئی کورٹ سے کبھی اسلام آئی کورٹ سے اور ریلیف ان کو اور اسی طرح مقدمات بنانے کی جو ریکارڈ ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف اسی طرح ہے جس طرح آج کل قانون سازی ہو رہی ہے تو میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ عمران خان کے گلے کی ہڈی جو کیس بنا ہوا ہے توشہ خانہ آج اس نے آل موس کنکلوڈ ہو جانا تھا ایڈیشنل سیشن جج امائیو خان دلاور کی عدالت میں تو جو خواجہ عرص وکیل ہیں وہ میاں محمد نواز شیف کے بھی وکیل تھے پانامہ کیس میں میاں نواز شیف کو سزا سے نہیں بچا سکے ڈیلینگ ٹیکٹس وامی انہوں نے یوز کیے تھے لیکن وہ اتنے محصر نہیں ہوئے تھے یہاں کسی عادتہ کاج وہ کامیاب ہوئے ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق نے ان کی ایک بڑی ایک بات مان لی وہ یہ کہ قابل سماعت ہے یہ کیس یا نہیں اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ میں گیا تھا اور انہوں نے ریفر کر دیا سیشن کورٹ کو اور سیشن کورٹ نے کہا قابل سماعت ہے دوسری دفعہ پھر آج ریفر کر دیا گیا ہے تو اس کے کئی قانونی پہلو ہیں اس کی طرف میں جاؤں گا تھوڑا سا توشہ خانہ کیس میں اب دیکھتے ہیں کہ ہمائیوں خان دلاور جو ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں یہ قابل سماعت ہے کیونکہ اپنے پچھلے فیصلے کو تو وہ واپس نہیں کریں گے قرار دے چکے ہیں لیکن جو ریف چار ہی تھی پی ٹی آئی وہ ان کو نہیں ملا وہ کیا ریف تھا ناظرین وہ یہ تھا پی ٹی آئی کے وقلہ کا اتراز ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ جو جج ہیں ٹائل کورٹ کے ان کی ایک پوسٹ لگی جی فیسبوک پہ سوشل میڈیا پہ آئی جس میں انہوں نے عمران خان پہ تنقید کی اس کی ایف آئیے سے تحقیقات کرائے گئیں پتہ چلایا گیا کہ یہ پوسٹ ان کی طرف سے نہیں لگی لگائی گئی تھی اور آج آئی کورٹ میں اس بات پہ گفتگو بھی ہوئی وہ چارے تھے کہ مختلف الزامات آئیت کر کے جج پر عدم اعتماد کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا تھا یہ کیس جو ہے کوئی نیا جج سنے لیکن جسٹس آمر فاروق نے وہی کام کیا جو میرے خیال میں دو آزار سترہ میں اس وقت کے چیف جسٹس سپرین کورٹ ساکب نصار آصف سعید خوصہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا نواز شیف کے ساتھ کہ جی پہلے مرحلے میں نائل نہیں کیا معاملہ جی ایٹی میں بہی دیا جی اور منیٹنگ جاج لگا دیا اور اس وقت بڑی خوشیاں منائی گئی جی بڑا جی وہ گیا بعد نہ وہ کیا ہوا ابھی جب خبر آئی تو تحریک انصاف کے وقلہ اور ہمیں بڑی خوشیاں من آ رہے ہیں جی عمران خان بچ گیا جی عمران خان کو ریلیف مل گیا جب تفصیل سامنے آئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ کیس تو یہی سنے گا جج حمائیو خان دلاور جائیں اس کے پاس قابل سماعت ہونے کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سن لے گا کیس میں حتمی دلائل بھی آج امجد پرویز جو ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل وہ دے چکے ہیں پھر چار جو گواہ ہیں جو تحریک انصاف نے جن کے نام دی ہیں ان کی گواہی ابھی تک کوٹ کے اندر نہیں ہوئی اور بروقت ان کے نام نہ دینے پر جہا جمعیو خان دلاور نے آگ کے دفاع ان کا ختم کر دیا تھا اس پر کوٹ نے ابھی آئی کوٹ نے ریلیف نہیں دیا اس پہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے اور آئندہ آفتے کے لیے سماعت ہوگی ناظرین ایک تو یہ معاملہ ہو گیا پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں ہی بھی یہ عموماً ایک روایت رہی ہے ماضی میں تو رہی ہے کہ اگر کسی جج پر کسی انیویسٹیکیشن افسر پر اتراز ہو جائے تو وہ خود ہی الگ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے چیف جیسس عمر اطاب اندیال صاحب ہیں ان پہ اٹارنی جنرل ہوں یا پی ڈی ایم کے اور سرکاری بکلا ہوں بار بار اتراز کرتے رہے کہ فول کورٹ بنائیں آپ یہ کیس نہ سنیں جسٹس مظاہر نکوی کا ریفرنس میں نام آیا ہوا ہے وہ نہ سنیں لیکن انہوں نے بھی بنچ سے الگ نہیں ہوئے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک سیشن جج کیس نہ سنیں پھر اگر اخلاقیات کا اور روایات کا میار سپریم کورٹ قائم رکھتی چیف جسٹس صاحب قائم رکھتے اور اتراز ہونے پر کیسز نہ سنتے دوسرے بینچ میں بھیج دیتے تو آج بڑا پریشر ہونا تھا ایڈیشن سیشن جج پہ کہ وہ کیس نہ سنتا اور تحریک انصاف کی بات مانی جاتی یہ ڈبل سٹینڈرڈز جاتے ہیں جس کا فیور میں جائے وہ تعریف کرتے ہیں جس کے خلاف جا رہا ہو وہ تنقید کرتے ہیں تو ناظرین کل عمران خان کو سیشن جج نے ذاتی حیثیت میں دوبارہ ساڑھے ہاتھ بجے پھر بلا لیا سماعت ہونی ہے اور اس میں اس حد تک تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آج محفوظ ہونے کا امکان تھا یا شارٹ آرڈر بھی سنایا جانے کا امکان تھا اب یہ دو افتہ اس میں مزید لگیں گے اور جو مقلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے اور تحریک انصاف کے مقلہ بھی یہی بات کر رہے ہیں اعتداز حسن بھی یہی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کی کیا صورتحال دولپ ہوتی ہے ایک اور دلچسل صورتحال ہے امریکی سابق صدر تھے ٹولنڈ ٹرمپ ان پر بھی فرد جرم آئید ہوئی ہے اور ان کے خلاف وعدہ ماف گواب کون بنا جی اہم گواب کون بنا ہے امریکی نائب صدر تھے مایک پنس اور وہاں بھی اسی طرح کچھ حضامات سیکورٹی ریلیٹیڈ کچھ آئے ہیں ٹرمپ پہ بھی اور انہوں نے حملہ کرایا تھا کیپیٹل ہل پہ اور کیس کون سن رہا ہے وہی جج صاحب جنہوں نے کیپیٹل ہل پہ عملہ کرنے والوں کو اٹھارہ سال سزا سنائی ہے اور باقی سزائیں بھی سنائی ہیں وہی ڈونالڈ ٹرمپ کا کیس سنیں گے اب ڈونالڈ ٹرمپ اور عمران خان میں بڑی دوستی رہی ہے بڑا تعلق رہا ہے اور اسی کے نتیجے میں امریکہ کا ان کا دورہ بھی کامیاب ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں دونوں کے مزاج بھی کافی ملتے ہیں اور دونوں میں ایک قدر بڑی مشترک ہے کہ دونوں انٹی سٹیبلشمنٹ ہیں یعنی ڈونالڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ میں انٹی سٹیبلشمنٹ سٹانس لیا ہے اور عمران خان نے پاکستان میں انٹی سٹیبلشمنٹ سٹانس لیا ہے ہلا کہ عمران خان سٹیبلشمنٹ کے کندوں بے بیٹھ کے اقتدار میں آئے تھے اور پھر جنرل باجوہ نے اور انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ کا وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے تو دیکھتے ہیں کل وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور آئندہ ہفتے اس کیس کے حوالے سے سب سے اہم ڈیویلپمنٹ ہوگی تو ناظرین انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوں گا بہت شکریہ آپ کا